ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 146 سمبات ہوئی ہیں ملک بھر میں کرونا سے جام بھا گفرات کی تعداد 17950 ہو گئی 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 4696 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 825519 ہو گئی ہے ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9550 ہو گئی ہے کرونا سے متاثر 5490 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب تین لاکھ تین ہزار اکسو بیاسی سندھ میں دو لاکھ تیرہ سی ہزار پانسو ساتھ خیبر پختونخواہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو تینا ملوشتہ میں بائیس ہزار تین سو اور ہتر کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلامباد کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پچھتر ہزار چار سو اٹھانوے گلگت ملدستان میں پانچ ہزار تین سو دس آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی اتعداد سترہ ہزار اکسو ستاسی ہو گئی چوبیس گھنٹے میں کرونا کے پانچ ہزار پانچ سو چوالیس فریض سے ہتھیاپ ہو گئے ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران اٹھالیس ہزار ساتھ سو چالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں اٹھارہ لاکھ چھتیس ہزار اٹھ سو چھاسٹ کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ملک میں کرونا مضبط کیسز کی شرحہ نو آشادیا چھے تین فیصد رہی ان سی او سی اسلامباد میں کرونا وائرس کی سر اٹھال گزستہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو ستائیس کیس رپورٹ ہوئے اسلامباد انتظامیہ کے مطابق اسلامباد میں مضبط کیسز کی شرحہ آٹھ اٹھ شاریا تین فیصد ہو گئی اسلامباد میں ایکٹیو کیسز کی تعداد بارہ ہزار چونسٹ ہے اسلامباد میں اب تک چھاسو تیراسی لوگ کرونا وائرس سے جاں باق ہوئے ہیں جی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلامباد کی سر اٹھال سے مطالب اسلامباد میں کرونا وائرس کی سر اٹھال گزستہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو ستائیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اسلامباد میں مضبط کیسز کی شرحہ آٹھ آشاریا تین فیصد اسلامباد میں ایکٹیو کیسز کی تعداد بارہ ہزار چونسٹ ہے اسلام آباد میں اب تک 683 لوگ کورونا وارد سے جام بہاق ہوئے ہیں کورونا سردحال بیرنیم ممالک سے پاکستان آنے والوں کے لیے ایڈوازری جاری کر دی گئی انسی ایو سی کی جانت سے ایڈوازری جاری کی گئی ہے پاکستان آنے والیے ٹرافک کو 80 فیصد کم کرنے کی دائیت بیرنیم ملک سے پاکستان میں ٹرافک کو 20 فیصد تک رکھنے کا فیصلہ پابندیہ 4 سے 20 مئی تک نافذل عمل رہیں گی 18 مئی کو موجودہ پابندیوں کا سرینہ جائزہ لیا جائے گا بیرنیم ملک سے آنے والوں کو کورونا ٹیسٹ ریپورٹ دکھانا ہوگی مسافروں کے رپورٹ پر دوبارہ کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں چلیں کہ اینڈی ایم اے رپورٹ پر پی سی آر ٹیسٹ کیٹس کی فراہمی یقینی بنائیں گی ٹیسٹ ریپورٹ مرفی آنے پر دس روز کے لئے قرنطینہ کرنا ہوگا مضبط ریپورٹ آنے پر مسافر کو قرنطینہ سینٹر بھیجا جائے گا وزارت خارجہ داخلہ سی اے اے سمیت طوام چیف سیکرٹریز کو میرا صلحہ ارسال کر دیا گیا دنیا بھر میں کرونا کے باعث ہلاکتوں کی تعداد اکتیس لاکھ اٹھاسی ہزار پانچ سو سینٹیس ہو گئی ہے کرونا سے متاثرہ افراد میں سے بارہ کروڑ اکیانوی لاکھ اکیان ہزار پانچ سو بتیس سے ہتیاب ہو چکے ہیں دنیا میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد پندرہ کروڑ اٹھارہ لاکھ چبالیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی بھارت میں کرونا سے مزید تین ہزار پانچ سو بائیس ہلاکتیں تعداد دولہ گیارہ ہزار آٹھ سو پینٹیس ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں چوبیس کھنٹے کے دوران چار لاکھ دو ہزار اکسو درس نائے کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں امریکہ میں کرونا سے متاثرہ وزید پانچ سو اٹھارہ ہلاکتیں تعداد تریپن لاکھ نوازی آزار آٹھ سو سینٹیس ہو گئی ہے فرانس میں کرونا سے مزید دو سو چھتر ہلاکتیں تعداد ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو چودہ ہو گئی ترکی میں کرونا سے مزید تین سو چورانوے ہلاکتیں تعداد چالیس ہزار اکسو اکتیس ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ روس میں کرونا سے مزید تین سو ستانوے ہلاکتیں تعداد ایک لاکھ دس ہزار اکسو اٹھائیس ہو گئی ورطانیہ میں کرونا سے مزید پندرہ امواد تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سا سترہ ہو گئی اٹلی میں کرونا سے مزید دو سو ترے سٹھ ہلاکتیں تعداد ایک لاکھ بیس ہزار رہ آٹھ سا ساتھ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اکرائن میں کرونا سے مزید دو سو ساتھ ہلاکتیں تعداد چوالیس ہزار رہ پچاسی ہو گئی ہے تعداد 45,521 ہو گئی نیوزی لینڈ میں کرونا سے مزید 22 ہلاکتیں تعداد 17,148 ہو گئی کینیڈا میں کرونا سے مزید 34 ہلاکتیں تعداد 24,203 ہو گئی رومانیہ میں کرونا سے مزید 138 ہلاکتیں تعداد 28,109 ہو گئی امریکی صدر جو بائزن کا بھارت پر سفری پابندیاں لگانے کا فیصلہ بھارت سے امریکہ آنے والے تمام پروازوں پر پابندی ہوگی بھارتی پروازوں پر پابندی کا اطلاق چار مائے سے ہوگا پابندی کا فیصلہ بھارت میں کرونا وبا کی شدت کے وجہ سے کیا گیا آسٹریلیا نے بھارت سے آنے والوں پر سفری پابندیاں مزید سخت کر دی آسٹریلیا نے بھارت سے آنے والوں پر مکمل پابندی لگا دی گزشتہ 24 روح میں بھارت جانے والے شہروں کے اسٹریلیا میں داخلے پر پابندی سفری پابندیوں کے خلاف ورزی ور پانچ سال قید اور چھاسٹ ہزار ڈالر جرمانہ دا کرنا ہوگا جی ہاں آپ کو اہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے امریکی سال جو بارن کا بھارت پر سفری پابندیاں لگانے کا فیصلہ بھارت سے امریکہ آنے والے تمام پروازوں پر پابندی ہوگی وائٹ ہاؤس کے مطابق بھارتی پروازوں پر پابندی کا اطلاق چار بائی سے ہوگا پابندی کا فیصلہ بھارت میں کرونا وبا کی شدت کی وجہ سے کیا گیا آسٹریلیا نے بھارت سے آنے والوں پر سفری پابندیاں مزید سخت کر دی آسٹریلیا نے بھارت سے آنے والوں پر مکمل پابندی لگا دی ہے گزرشتہ چودہ روز میں بھارت جانے والے شہریوں کے آسٹریلیا میں داخلے پر پاوندی سفری پاوندیوں کے خلاف فرضی پر پانچ سال قید اور شاہ ست ہزار ڈالر جربانہ ادا کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کا محنت کشوں کے حقوق کے عالمی دن پر پیغام کرونا کے پیش نظر عالمی دن سادگی سے منا رہے ہیں محنت کش اس کے حلال کوا کر معیشت کو مضبوط کرتے ہیں اٹھارہ سو چھاسی میں شگاغوں میں محنت کشوں نے حقوق کے لیے لازمال قربانیہ دی نائے پاکستان میں محنت کش کو حقوق دینے کے لیے پرازم ہیں یہ کہنا ہے عثمان مجدار کا مہنگائی کا حطرہ ٹل گیا اوگرہ کی سمری مسترد ہو چکی حکومت کا پیٹرول مصنوعات کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرول مصنوعات کی قیمت برقرار رکھنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹفیکشن جاری کیا گیا پیٹرول کی قیمت ایک سو آٹھ روپے چھپن پیسے برقرار رہے گی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو دس روپے چھہتر پیسے پی لیٹر مٹی کے تیل کی قیمت اسی روپے فی لٹر برقرار لائی ڈیزل کی قیمت ستتر روپے پینسٹھ پیسے برقرار رہے گی حکومت قیمت برقرار رکھ کے چار اشاریہ آٹھ روپے کا بوجھ برداشت کرے گی وزیراعظم کی زیر سدارہ سی پیک منصوبوں پیشپ کا جائزہ اجلاس ہوا ہے آرمی چیف جنرل قبر جاوید باجوا کی اجلاس میں شرکت شاہ محمود قریشی حماد اظہر اور شاکر ترین کی بھی شرکت لیٹرنین جنرل ایچائیڈ آسم سلیم باجوا اور دیگر آلہ حکام کی شرکت وزیراعظم کو سی پیک منصوبوں میں پیشپ پر ریفنگ دی گئی متعدد منصوبیں مکمل کر لیا گئے ہیں ایچین کے ساتھ ذرائی شعبہ میں تعاون بڑھا رہے ہیں وزیراعظم کا منصوبوں کے کام کی رفتار پر اظہار اتمنان سی پیک منصوبہ پاک چین دوستی کی قواہی دیتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہماری تمام تر توجہ برامداد پر اضافے پر ہونی چاہیے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ماضی میں پارٹی ٹکٹ دیتے ہوئے بڑی غلطیاں ہوئی آج سوچتا ہوں پلاں کو وفاقی وزیر کیوں بنایا ہمارے سابق اکمران چھٹیوں میں لندن جاتے ہیں ان کے بچے اور جعدادیں باہر ہیں وزیراعظم کا گلگت بلتستان کے تین سو ستر ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان گلگت بلتستان کی یہ پیکج کی تقریب وزیراعظم کا دھوان دھار خطاب مخالفین پر کھل کر تنقیل ساتھ ہی اپنی ماضی کی بھول اور غلطیاں بھی گنوا دیں عمران خان نے کہا کہ پیسہ باہر لے جانے والے سب سے بڑے مجرم اور غدار ہیں یہ لوگ اکدار میں آ کر عوام کے نام پر اپنا پیٹ بھرتے ہیں ان کے بچے باہر ہیں جایدادیں باہر ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ پاکستان کے علاقے کتنے خوبصورت ہیں کہ بھائر کے لوگوں کی دور کی بات ہے پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ملکتہ خوبصورت ہے ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتا ہمارے حکمران ہم ساری چھٹیوں کے اندر لندن جاتے ہیں بچے ان کے لندن رہتے ہیں ان کو کیا پتا پاکستان کا ساری پراپٹیز ان کی باہر ہیں یہ تو پھرے ہی نہیں ہوئے پاکستان میں اس لیے انہوں نے کبھی اس ایریا کا سوچا ہی نہیں جو یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں یہ اس ملک کے سب سے بڑے غدار اور سب سے بڑے مجرم ہیں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ماضی کے غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی ٹکٹ دیتے ہوئے بڑی غلطیاں ہوئیں آج سوچتا ہوں کہ فلان کو وفاقی وزیر کیوں بنایا کاش کسی اور کو بنا دیتا میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں میں ٹکٹس دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں اس کو وزیر بنا دیتا اس کو نہ کرتا یہ میں سوچتا رہتا ہوں سہرہ وقت وزیراسل نے وزید کہا کہ گلگت بلتستان سے سوتیلی مانچ جیسا سلوک کرنے کا تاثر تھا اسلام آباد سے گلگت بلتستان کی معاملات نہیں چلائے جا سکے گلگت بلتستان کی اصل صلاحیت سیاحت ہے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے تین سو ستر عرب کے پیکش کا بھی احران کر دیا کہ یہاں کے لوگوں کا ایک ان کے اندر ایک یہ تاثر تھا کہ ان سے ستیلی مانکی ٹریٹمنٹ کرتا ہے پاکستان یعنی ایسے تھا کہ یہ اپنے دھیانی نہیں رکھ سکتے لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کے کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں اس علاقے کے تو یہ جو آپ کو اب جا رہے ہیں پوری پوری طرح اختیارات دینے کے لیے وہ انشاءاللہ اس کی شروعات ہو چکی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انچورنس نہیں بلکہ صحت کا ایک نظام ہے ناکافی وسائل کے باوجود گلگت بلتستان کیلئے ترقیاتی پیکش بڑا کارنامہ ہے دوشمزید خبریں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید انہے دوستو انچان زمدی الیکشن میں پیپرز پارٹی نے میدان مال لیا پاکستان تیریگنس صاحب کو بدترین شکست کا سامنا پیپرز پارٹی کے قادر خان مندخل سولہ ہزار ایک ساتھ شپن ووٹس لے کر رہ کامیاب خرار پائے نون لی کے وفتہ اسوائل پندرہ ہزار چار سو تہتر ووٹس لے کر دوسرے نظیر احمد گیارہ ہزار ایک ساتھ پچیس ووٹس لے کر تیسرے وفتہ اسوائل نے نتاج کے فارنزنگ آرڈٹ کا مطالبہ کر دیا انہیں دوسون انچاس زمنی الیکشن پی پی کے جالے امیدوار نے میدان مار لیا پیپرز پارٹی کے قادر خان مندخل سولہ ہزار ایک سو چھپن ووٹس لے کر کامیاب خرار پائے نون لی کے مرسہ اسوائل پندرہ ہزار چار سو تہتر ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر رہے نزیر احمد گیارہ ہزار ایک سو پچیس ووٹ لے کر تیسرے پاکستر زمنی پارٹی کے مصطفیٰ کمال نو ہزار دو سو ستائیس ووٹ لے کر چوتھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آٹھ ہزار نو سو وائس ووٹ لے کر پانچ میں جبکہ ایم کریم کے امیدوار سات ہزار پانچ سو گیارہ ووٹ لے کر چھٹے نمبر پر رہے الیکشن کمیشن کے تائنات ڈی آر او ندیم حیدر نے نتائج کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ الیکشن کورام رہا قانون نافذ کرنے والے ادارے سرگرم رہے وہ ڈالنے کی شرح 21.64 فیصد رہی مریم نواز نے کراچی کے سمنے انتخابات کو متنازع قرار دے دیا الیکشن کمیشن سے نتائج روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ سے الیکشن چورایا گیا نتائج کو نہ روکا گیا تو یہ جیت آرزی ہوگی مسلمی نون جلد واپس آئے گی وفاقی وزر اطلاعات و نشریعات فواد چوہدری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک نشست کے لیے جس طرح نظام کو یرگمال بنایا اس سے الیکشن اصلاحات کی ضرورت کا حساس پہلے سے بھی زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے ایک بات پھر اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ وزر اعظم کی تجاویز پر غور کریں ووٹنگ جنرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کا انتخابی عمل سے اعتبار ختم ہو رہا ہے ادھر مسلمی نون کے رہنما شاہد حقا نباسی نے نتائج کو متنازق قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ کم ٹرن آؤٹ ہونے کے باوجود نتائج میں تاخیر ہونا شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے پاکسر زمین پارٹی ٹیل پی سمیت دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی نتائج پر سوال اٹھائے گئے جسس قاضی فائزیسہ کیس پر شدید رد عمل بلال بٹو کا صدر مملکت اور وزیر قانون سے اسطیفے کا مجھے طالبہ پی بی چیرمن نے کہا کہ امران خار ان کی پوری کابینہ اس جرم میں شریک ہے پی دی ایم کے حوالے سے سی اے سی کے فیصلوں پر قائم ہیں کراچی کے عوام نے سیلیکٹڈ حکومت کو ریجپٹ کر دیا مریم نواز کا بیان زیرز مدارانہ تاریخی تاریخ جانتی ہے کون سی پارٹی اوریجنل سیلیکٹڈ ہے دانلی کا شور مچانے والے ثبوت لائیں ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدرہ پاکستان مصطفی ہو جائے ان کے کوئی مورل آثورٹی نہیں ہے کہ وہ صدرہ پاکستان رہے جب انہوں نے ایک غلط جھوٹا جالی ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کا ایک عونربل جنگ سائبان کے خلاف کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا وزیر قانون جو ہے وہ وزیر قانون رہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو اکانٹی بلیٹی ظاہر ہے ان کا کہ وہ اکانٹی بلیٹی کا ان کا مشیر رہے سب کو مصطفی ہونا چاہیے خان صاحب خان صاحب کی پوری کیابنٹ اس جرم میں انوالل اور دوسری جانب آپ کو بتا دے چلیں وزیر آزم کی ٹیکس محصولات میں اضافے پر ایف بی آر کی تعریف وزیر آزم نے کہا ہے کہ ایف بی آر نے اپریل میں تین سو چوراسی عرب محصولات اکٹھے کیے اپریل دوہزار بیس کے مقابلے میں محصولات میں ستاون فیصد اضافہ ہوا گزرشتہ سال ایسی ایسے میں دو سو چالیس عرب روپے اکٹھے ہوئے تھے حکومتی پالیسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے وزیر آزم نے کہا کہ جولائی تا اپریل محصولات چودہ فیصد اضافے سے تین ہزار سات سو ایسی عرب روپے تک پہنچتا ہے وزیر آزم کی ٹیکس محصولات اضافے پر ایس بی آر کی تعریف ایس بی آر نے اپریل میں تین سو چوراسی عرب محصولات اکٹھے کیے اپریل دوہزار بیس کے مقابلے محصولات میں پچھتر فیصد اضافہ ہوا گزرشتہ سالی سی ایسے میں دو سو چالیس عرب روپے اکٹھے ہوئے تھے حکومتی پالیسیوں سے ظاہر ہوتا ہے معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے جولائی تا اپریل محصولات چودہ فیصد اضافے میں تین ہزار ساسو اسی عرب تک پہنچ چکے مسلم لیگرون کی نائب صدر مرگم نواز نے کہا ہے کہ الیکشن میں شکر استغرام کے فیصلے کی وجہ سے ہوگی تو سر تسلیم خم ہوگا مگر بکسہ چوری اور دھاندی سے ہونے والے ہر فیصلے کا آخری وقت تک مقابلہ کیا جائے گا سمارچی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بلاول بھٹو کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگرون شکست اس وقت تسلیم کرے گی جب اس کو ہرایا تو جائے شیر کا شکار کرنا آسان نہیں رہا مریم نواز شریف نے لکھا کہ شیر کو ہرانے کے لیے جو ہتکنڈے آپ نے آزمائے ان کی داستان بھی سامنے آنے والی ہے انتظار فرمائیے اور یاد رکھئے مسلم لیگرون اپنا اور انہیں دو سو انچاس کے عوام کا حق واپس لے کے رہے گی شہباز گل نے کہا کہ یہ چور بازاری نہیں ہونی چاہیے قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی وزیراعظم عمران خان کا انتخابی اصلاحات کا فیصل درست ہے اگلا الیکشن انتخابی اصلاحات سے کرائیں گے ان چوروں کی آپ نے اس میں جو جسٹیفیکیشنز تھی وہ سنی تھی آپ نے وجہ توجیہ جو تھی ان کی وہ سنی تھی آپ نے آج یہ رو رہے ہیں کل یہ الیکشن جیت جائیں گے کوئی دانتلی کر کے تو یہ بڑے خوش ہوں گے ہار جائیں گے یا رویں گے تو ایک لیڈر ہے پاکستان میں جس کا نام عمران خان ہے جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں ہم ہاریں یا جیتیں آئیں ٹکنالوجی لے کے آتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ کروائیں ٹکنالوجی لائیں جیسے امریکہ میں دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن اور ابھی آپ کو بتائیں لاہور کی زلے انتظامیہ نے کرونا کا پھیلا رکھنے کے لیے شہر بھر کو دور اس کے لیے مکمل لاکڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بروز ہفتہ اور اتوار رہا تمام کاروباری سے گرمیاں بند رہیں گے ملک میں کرونا کی تیسری لہر کرونا سے امبات اور کیسز میں اضافہ لاہور کی زلے انتظامیہ کا بڑا فیصلہ ہفتہ اور اتوار کو لاہور شہر میں مکمل لاکڈاؤن ہوگا تمام کاروبار اور مارکٹس مکمل طور پر بند رہیں گی صرف میڈیکل سٹور پیٹل پمپس ویکسینیشن سینٹرز دودھ دہی گوشت اور سبزی کے دکانیں کھلے رہیں گی کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں لیے جانے والے سخت فیصلوں کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساب دیں ربزان المبارک کے تیسے جمعہ المبارک کے موقع میں راول بھنٹی میں اس کے انٹرز کی انتظامیہ کے زیرنگرانی الراف مسجد میں نماز جمعہ کی اداگی جماعت کے شرقہ نے اللہ رب العزت کی عبادت بھی کی اور رہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ایسو فیس پر مکمل عمل کر کے مثال قائم کر دی شیف ایڈیجر رزدام پاکستان ایس کے نیازی نے کرونا ایسو فیس پر مکمل عمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کارو بار مال دولت سے زیادہ قیمتی انسانی جان ہے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اللہ کی بخشش کے حصول کا ذریعہ آج ملک بھر میں رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کی نماز کی ادایگی کی گئی ملک کے دوسرے شہروں کی طرح راولپنڈی کی رافعہ مسجد میں بھی باجمات نماز ادا کی گئی چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوس پیپر سردار خان نیازی نے بھی نماز جمعہ ادا کی مسجد میں آئے نمازیوں میں موفت ماسک تقسیم کیے گئے سینیٹائز بھی کیا گیا ایس کے انٹرس نے کرونا ایس او پیس پر سو فیصد عمل کروا کے مسال قائم کر دی شرکہ نے نماز کے ادایگی کے دوران سماجی فاصلے کا خیال رکھا چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان چیئرمن روز نیوز سینئر صحفی تجزیہ کار اور پروگرام سچی بات کے انکر ایس کے نیازی عالمی وبا کرونا وائرس سے ہونے والی قیمتی جانی نقصان پر دکھی ہو گئے شہر نیوزی اپیل کے کرونا وبا سے بچنے کے لیے ایس او پیس پر عمل کریں ایس کے نیازی نے کہا مال و دولت نہیں انسانی جان سب سے قیمتی ہے رافع مال میں کام کرنے والی کاروباری شخصیات پر واضح کیا کہ ایس او پیس پر عمل کریں بسورت دیگر کاروبار بند کرا دیا جائے گا ایس کے نیازی نے دھو ٹھوک الفاظ میں کہا کرایا نہیں انسانی جان کا تحفظ چاہیے نماز کی ادائیگی کے بعد جماعت کے شرکانے مسلم امہ کی ترقی و خوشحالی اور قرآنہ کی موجودہ وبا سے چھٹکارے کے لیے اللہ کے حضور خصوصی دعا کی اید کے عامد اور لاکڈان کے خدشے کے باہر مزفرہ بات کی مارکیٹوں میں عوام کی بڑی تعداد اید کی خیرداری میں مصروف ہے جبکہ ایس سو بیس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا اسی پر مسید ریپورٹس کریں گے مرزا شہزاد اپنیس ریپورٹ میں آزاد کشمیر میں بھی کرونا کی صورتحال آئے روز بگڑ رہی ہے جس کے باعث اید سے قبل مکمل لاکڈان کا امکان ہے جس کی وجہ سے اید کی خیرداری کرنے والوں کا مزفرہ بات کی مارکیٹوں میں جمع غفیر دکھائی دے رہا ہے خواتین، بچے، بزرگ جوان اید کی خیرداری میں مصروف ہیں جبکہ ایس سو پیز کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے ہر ماہ نے اپنے بچوں کو لائے شہریوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ دنیا بھار میں اس وقت کرونا کی تیسی لیر بری طرح بے کابو ہو رہی ہے اپنے اور دوسروں کی زنگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے احتیاط اور ایس سو پیز پر عمل درامت یقینی بنایا جائے باقی عوام بہت زیادہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے جیسا کہ پوری دنیا بلخصوص اس ٹائم بھارت کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا برا حال ہوا ہے ٹی کر جگہ جگہ پہ لوگ لاشیں ہٹانے کا بھی لوگوں کے پاس فرصت نہیں ایک دوسرے کو بلکل غیر سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے زفر آباد میں بھی وزینہ مارکیٹ میں بلخصوص آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے بزرگوں اور بچوں کو پریز کائنٹلی مارکیٹ میں نہ لے کے آئیں کرونا کو سنجیدگی سے لے اسی طرح میں ازاد گورنمنٹ اس سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو مالدی آلو کا سسسن ہے سفائی ستھائی اس کا خیال لکھے اگر عوام کی جانب سے غیر سنجیدگی کے سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو آزاد کشمی میں کرونا کی صورتحال تشویشناک حد تک پہنچ سکتی ہے عوام کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ احتیاطی تضابیر پر عمل درامت یقینی بنائیں عید کی عامت کے ساتھ ہی مارکیٹوں میں عوام کا رشت دکھائی دے رہا ہے عوام کو چاہیے کہ وہ ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت یقینی بنائیں تاکہ اس وبائی مرض کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے کیمرہ ٹیم کے امرہ مرزا شہزاد روڈ نیوز مظفر آباد آزاد کشمی خوش مزید خبر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید حیدر آباد نے کرونا پارس کی تیسری لہر میں تیزی کیسز میں اضافہ اور گزشتہ چاہویس گھنٹوں کے دوران ایک ساتھ ستاون مزفر کیسز سامنے آج آپ کے پولیس افسران نے بھی احوام با میں ماسک کی تقسیم کی اور ایس ایس اپیس پر عمل کرنے کی تلقیم کی ہے مزید جانتے ہیں آشک حسین کی ریپورٹ میں ایدر آباد میں کرونا وائرس کی تیسری لہر میں تیزی کیسز میں مسلسل اضافہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو ستاون مزفر کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر لالا جعفر کا کہنا ہے کہ شہری ایس اپیس پر عمل نہیں کرتے اور بازاروں میں ریش کے باعث کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ہم تو پہلے دن سے ہی ہم میں موتو دل مزاجی تو ہے نہیں ہم کوبرٹ کو ماننے کو تیار نہیں تھے لیکن علمداللہ ان کو ہم نے اتنا پھیل آیا اتنا سمجھا مگر ایس او پی ہمارے پاس نہ پہلے تھی ہیدر آباد میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ کے باعث پولیس افسران نے بھی شہریوں میں ماسک تقسیم کیے اور عوام کو ایس او پیس پر عمل کرنے کی تلقین کی خواتین میں جو یہاں پہ خریداری کے لیے آتی ہیں ان کو بتایا جائے کہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریں اس کے ساتھ شاپ کیپرز کو بھی ہم آگاہ کریں کہ وہ اپنے دکانوں پہ ایس او پیس کا خاص خیال رکھیں ماسک بھی رکھیں سینٹائزرز رکھیں اور پوشش کریں کہ ان کسٹمرز کو سب نہ کریں جو ماسک نہیں پہن رہے اویرنس کے لیے ہم لوگ یہاں آئے اس بڑھتے ہوئے وابا کی جو حملہ ہے ایک خود انیشیٹیو لیا ہے واقعی آپ کی بات بالکل درست ہے وہ لوگوں نے ابھی تک اتنا سیریس نہیں لیا سمجھ نہیں آرہا ایسا کیوں ہے تو آپ نے رشت میں بھی زیر علاج ہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو سدر آباد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے فلائی ویجن کے اکاز پراغ دلانہ رمضان پیکج حکومت پنجاب کی طرف سے اہم آدمی کے لئے بہت بڑا ریلیف ہے اس پیکج کے سمراز ذلہ چکوال کے عوام کو بھی ذلہ انتظامیہ کی زیر نگرانی لگائی جانے والے رمضان بزداروں کے توسط سے فرام کیا جا رہے ہیں محمد خان آخر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے فلائی ویجن کے مطابق حکومت پنجاب کی طرف سے ذلہ انتظامیہ کی نگرانی میں رمضان بزاروں میں بڑا ریلیف پیکج فرام کیا جا رہا ہے چکوال کے رمضان بزاروں میں چینی پیسٹ روپے فی کلو دس کلو آٹے کا تھیلہ تین سو پچتر روپے تستیاب ہے میکبہ زراد فیر پرائی شاہ پر سبزی فروت بیسن اور دالوں سمیر تیرے اشیاء ضروریہ عوام کو پچیس فیصد کم نرخوں پر مہیا کی جا رہی ہیں ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن بلال آشم نے سیو بلدیہ افتخار ایلی کے عمرہ رمضان بزار کا دورہ کیا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور کوالٹی کا جائزہ لیا اور میڈیا سے گفتگو کی ہم چکوال کے رمضان بزار میں موجود ہیں اور الحمدللہ بڑا اچھا لوگوں کا رسپونس اور اشیاء ادھر سپیشلی جو اگری کلچر والوں نے اسٹال لگایا ہے اس میں تین سال پرانے لیٹ ہیں میں نے پہلے بھی لوگوں سے گزارش کی تھی کہ وہ آئیں کسی بھی شکایت کی صورت میں ہم خود ادھر ڈیلی چکر لگا رہے ہیں چیف افسر صاحب موجود ہیں ایسی صاحب ادھر موجود ہیں تو اس لیے یہ ہمارا آپ سے پرامیس ہے کہ آپ کو اچھی میاری چیزیں ملیں گی اور بہت اچھے ریٹ پر ملے گی ساتھ ہی ساتھ چینی اور آٹا بھی ادھر پافر مقدار پر ہم دیلی سیل کر رہے ہیں بہت چکریہ کیامرامین آرم محمود کوکر کے ساتھ محمد خاناکر روز جیور چکوا مہنگائی کے ہاتھوں ستائی کراچی کے شہری کہتے ہیں کہ پرائیس لسپ بھی ایک ڈراما ہے کوئی دکاندار اس کے مطابق چیزیں فروف نہیں کر رہا حکومتیں بھی ان کے آگے بے بس ہیں تب سلات کراچی سے سوہل دورانی کی ریپورٹ میں پاکستان بھر میں اگر کوئی چیز حکومت کے قابو سے باہر ہے تو وہ ہے مہنگائی حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے کراچی کے شہری کہتے ہیں کہ سب سے سستا صرف انسان ہیں باقی سب چیزیں مہنگی ہیں پروٹ لے لو ڈالے لے لو میسن لے لو ریگولر چیزیں وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں جو آیا وہ اپنا پیٹ بڑھا ہے اور کیا کیا ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے پیٹرول کا ریٹ بہت ہے اور ٹرافک بہت جام ہوتی ہے پیٹرول زیادہ پیتی ہے سواری کم ہے سواری پیسے دیتی نہیں ہے اور چنگچی رکشے بند ہو جانے چاہے اس کی وجہ سے ہم لوگ کے کام بھی قراب ہو گئے جہاں ہم لوگ چھوٹی سواری پچاس کی وہ بیس میں لے کے جاتے ہیں رکشے چلانے والے ہوں یا دکاندار سب مہنگائی کے ہاتھوں سخت پریشان ہیں ایک شریکہ کہنا تھا کہ پرائس لسٹ بھی ایک ڈراما ہے اس کے مطابق کوئی بھی چیزیں نہیں بیشتا لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت صرف اشیائے ضروریہ کی دس بارہ چیزیں ہی سستی کر دے تو ہم بھی حکومت کو دعائیں دیں گے کیمرامین عبدالمنان کے ساتھ سویل درانی روز نیوز رمضان المبارک میں چکن اور گوش کی اونچے اڑان چاری ہے پشاور میں چکن اور گوش کی بڑھتے ہوئی قیمتوں نے عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا محمد عزاز خان تفصیل کے ساتھ رمضان المبارک میں جہاں دیگر اشیخ اور نوش کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے تو وہی چکن اور گوش کی قیمتیں بھی اعتدال پر نہ آسکی پشاور میں چکن کے بڑھتے نرف کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا ہے اسی طرح پشاور شہر میں گوش پانسو سے چیسسو روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے شہری کہتے ہیں گزشتہ سال کی نزبت امسال چکن اور گوشت قوت خرید سے باہر ہیں چکن اور گوشت تو اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب لینا تو غریب کے عوام کی بس کی بات نہیں ہے لوگ ڈان بھی چھد رہے ہیں لوگوں کا کاروبار بھی نہیں ہے اکثر شہری چکن اور گوشت کی قیمتوں کے بارے میں پوچھ کر ہی دکانوں سے واپس چلے جاتے ہیں جبکہ زیادہ تر گریلو ساریفین متاثر ہیں زل انتظامیہ سمیں دیگر متعلقہ اداروں کو ناجائز منافع خوروں کے خلاف پیکاروائی کرنا ہوگی کیونکہ وہ بھی مہنگائی کا ایک سبب ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی چکن اور گوشت عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کی قیمتیں کم کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرے محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور مہین سیام کے دوران شہر بر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے لاہور پولیس پر رسم ہے تب صلات آزم باجوا کس ریپورٹ میں مہین سیام کے دوران شہر بر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ لاہور پولیس شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے بھی پرعظم ہے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر اور ڈی ای جی آپریشنز لاہور کی ہدایت پر لاہور پولیس کے جانب سے روزانہ کی بنیاد پر سرچ اینڈ سویپ آپریشنز جاری ہیں ڈی ای جی آپریشنز لاہور ساجد کیانی کے مطابق مہین سیام کے دوران شہر بر میں چار سو پینتی سرچ آپریشنز کیے گئے سرچ آپریشنز کے دوران یارہ ہزار ایک سو سنتالیس گروں کو چیک کیا گیا چوالی ہزار نو سو چو سٹھ افراد کی تلاشی لینے کے ساتھ ساتھ ان کے قواہف بھی چیک کیے گئے سرچ اینڈ سویپ آپریشنز کے دوران چار ہزار تین سو اٹھانوے قرائداروں کی جانچ پر طالبی کی گئی تھانوں میں قرائداری کے قواہف جمعنا کروانے والوں کے خلاف پرامدگی پر دس مقدمات بھی درج کیے گئے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے سرچ آپریشنز کے دوران پولیس افسران اور جوانوں کو کرونا ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی چاری کر دیں آزم باجوہ روز ٹیوز لاہور اپنے لئے جیتے ہو دوسروں کے لئے جینا سیکھو پھولوں کی طلب رکھنے والوں کانٹوں پر چلنا سیکھو جی ہاں بات ہو رہی ہے لئیہ کے پچپن سالہ بزرگ چاجہ سو نہارا کی جنہوں نے دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لئے اپنے آپ کو موت کے موں میں دکیل دیا جس گھر میں سامپ ہو گھر کے مالک در کے مارے بھاگ جاتے ہیں وہاں چاجہ سو نہارا نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی زندگیاں محفوظ بنانا ہے بدلے میں کبھی کبھار سو دو سو روپے ہی ملتے ہیں حضرات ایک ضروری علام سنگی نو یہ ہے لئیہ کا علاقہ بستی پکا میرانی جہاں مسجد کا معزن کر رہا ہے اعلان جس گھر میں ہو سامپ چچا سوہارا فرام کرے گا سروس وہ بھی فری آف کاسٹ یعنی موفت علاقے والوں نے چچا سوہارا کو رسکیو اور انصداد سام سروس کا نام بھی دے رکھا ہے چچا سوہارا کا کہنا ہے کہ انہوں نے سام پکڑنے اور زہر کو زائل کرنے کا فن اپنے استاد سے سیکھا چچا سوہارا نے غربت کی داستان سناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی موت کے موں میں ڈال کر دوسروں کی جان بھچاتا ہے کہا حکومت مدد کرے تو خدمت کا دائرہ مزید بڑھا سکتے ہیں چچا سوہارا نے ایک نہیں دو نہیں پورے بیس مختلف نسل کے سام گھر میں پال رکھے ہیں غریب پر دل دریہ سامپوں کی ہورا کا خاص خیال رکھتا ہے چچا سوہارا نے سامپ پکڑنے کا فن اور زہر سے بچنے کا طریقہ اپنے استاد سے سیکھا اور ایک بری جیس کے بعد دیکھتے ہیں روز نیوز